بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ہے سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پرابیبیلیٹی اور ایکسرسائز سیون پنٹ تھری کا یہ پارٹ نمبر تھری ہے نمبر ایکسرسائز سیون پوائنٹ تھری اور پارٹ نمبر ٹو تک ہم نے جو ہے کوئسن نمبر سیون تک ہم نے سالف کی ہے ٹھیک ہے کوئسن نمبر سیون تک ہم نے کور کی ہے اب یہاں پر ہم نیکسٹ کوئسن یعنی کہ کوئسن نمبر ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ کیا ہے کوئسن نمبر ایٹ ہے دی گورنر آف پنجاب کالز ایٹنگ آف ٹویلف آفیسرز مطلب کہ بارہ لوگوں کو گورنر آف پنجاب اپنے ایک میٹنگ میں بلایا ٹھیک ہے انہاو مینی بیز ٹھیک ہے تو بارہ لوگ ہیں میں جو فوکس کرنے والی چیز یہ ہے کہ بارہ لوگ ہیں اور دوسری یہ چیز ہے کہ ان کو ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل پر بٹھانا ہے ٹھیک ہے تو بہت جو ہے وہ سیمپل سا کوئسن ہے ٹھیک ہے سرکلر پرموٹیشن والا کوئسن ہے تو اس میں دیکھیں ایک سرکلر ٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کو میں سرکل بنای دیتا ہوں اس طرح سے یہ ایک سرکلر ٹیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اردگرد ہم نے بٹھانا ہے بارہ لوگوں کو ٹھیک ہے لیٹس پوز ایک یہاں پر آجائے گا ایک دو بلکہ تھوڑا ترطیب سے میں بناتا ہوں ایک یہاں پر ٹھیک ہے اور دو تین چار پانچ چھ سات ہاتھ نو تس گیارہ اور یہ بارہ یہ بارہ لوگ ہیں اور ان کو ہم نے جو ہے ایک راؤن ٹیبل کو اٹھایا اب یہاں پر کتنے نمبر آف ویز ہیں دیکھیں اگر اس کو میں سوچ کرتا ہوں آگے ٹھیک ہے بلکہ سات آٹھ کی جگہ چلے جو آٹھ نو کی جگہ چلے جو نو دس کی جگہ یعنی کہ یہ سب کو آگے ایک ایک سیٹ آگے کر دیتا ہوں تو بات تو پھر وہ ہی بنے گی ٹھیک ہے ان کی یعنی کہ پوزیشنز جو ہے سیٹ کے لحاظ سے تو چینج ہو جائیں گی لیکن ایک دوسرے کے ریالیٹیو ہوگی اگر دیکھا جائے تو وہ پوزیشنز تو سیم رہیں گی مطلب کہ نو جو ہے وہ آٹھ اور دس کے درمیان میں ہی رہے گا دس جو ہے نو اور گیرہ کے درمیان میں رہے گا چار جو ہے وہ تین اور پانچ کے درمیان ہی رہے گا ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے سالف کیا جائے دیکھیں اگر میں یہاں پر کہتا ہوں کہ ون جو ہے وہ یہی پہ بیٹھے گا نمبر ون جو بندہ ہے ٹھیک ہے وہ یہی پہ بیٹھے گا اس کی سیٹ ہی ہے تو باقی کس طرح سے بیٹھیں گے باقی کترے بندے بیچے ہیں گیارہ ٹھیک ہے تو گیارہ لوگ ہیں گیارہ سیٹیں ہیں کس طرح سے مطلب کہ ان کی ارینجمنٹس کس طرح سے فائنڈ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے 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 � ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے تو یہ تھا کوئسن نمبر ایٹ اور اب ہم نیکسٹ کوئسن پر چلتے ہیں کوئسن نمبر نائن کوئسن نمبر نائن ہے فاطمہ انوائٹس فورٹین پیپل ٹو اڈینر یعنی کہ اس نے فورٹین لوگوں چودہ لوگوں کو ڈینر پہ انوائٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد there are nine males and five females ٹھیک ہے یہ آپ سمجھنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پیپل کتنے ہیں فورٹین جس میں سے nine males ہیں اور five جو ہیں وہ females ہیں who are seated at two different tables یعنی کہ males کا علیدہ table ہے اور females کا یہ males کا table ہے یہ females کا table ہے دو علیدہ علیدہ tables پہ ہم نے ان کو بٹھانا ہے two different tables so that guest of one sex sit at one table and guest of other sex at the second table find the number of ways in which all guests are seated یعنی کہ ہم نے ٹوٹل جو جو گیس ہیں فورٹین گیس ہیں ان کو ہم نے دیکھنا کہ کتنے number of ways ہیں ہمارے پاس کہ وہ ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنے طریقوں سے ان کو جو ہے arrange کر سکتے ہیں یا بٹھا سکتے ہیں round tables پہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دو ہمارے پاس different الہدہ الہدہ tables ہیں ایک males کے لیے ہے اور ایک females کے لیے تو بہت آسان سا question ہے دیکھیں males کا table پہ males بیٹھیں گے تو males ہمیں پتا ہے کتنے ہیں nine ہیں تو اس کی arrangement جو ہے وہ eight factory لوگ کی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سے ایک fix کر دیتے ہیں جس طرح سے ہمارا rule ہے circular permutation کا تو nine لوگ ہیں تو eight factory list کے ہو جائیں گے arrangements اور اس کی females پانچ ہیں اور ان کا یہ table ہے تو اس کے لیے four factory ways ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو eight factory الہدہ four factory الہدہ اور لیکن ہم نے تو بٹھانا چودہ لوگوں کو ہے ٹھیک ہے بات تو چودہ لوگوں کی ہو رہی ہے مطلب کہ دونوں کی بات ہو رہی ہے تو دونوں کے لیے اس کو combine کر لیتے ہیں eight factory into four factory اور اس کا result ہمارے پر سوائے گا وہ کیا ہوگا nine six seven six eight zero کتنے number of ways ہیں کہ ہم ان چودہ لوگوں کو اس طرح سے بٹھا سکتے ہیں جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر اسی question میں یہی find کرنا تھا question number nine تھا یہ اب ہم next question پڑھاتے ہیں question number ہے ten question number ten میں ہمیں کہا گیا ہے find the number of ways in which five men men کتنے ہیں five ٹھیک ہے five men and five women can be seated at a round table in such a way that no two persons of same sex sit together یعنی کہ پانچ مرد ہیں اور پانچ عورتے ہیں کوئی بھی دو مرد آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے کوئی بھی دو عورتے ہیں آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یعنی کہ alternatively بیٹھنا ہے انہوں نے ٹھیک ہے let's suppose man one ادھر بیٹھے گا پھر اس کے پاس woman one پھر man two پھر woman two پھر man three اور woman three ٹھیک ہے یہ تو ایک line میں میں بات کروں لیکن ایک circular table پہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے تو circular table پہ بیٹھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا case ہم دیکھ چکے ہیں straight line میں اگر بٹھانا ہو تو ٹھیک ہے تو اب یہ circular کی بات ہو رہی ہے ہم نے round table پہ بٹھانا ٹھیک تو ایک جو ہے اس کو fix کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے کو ایک جگہ پہ fix کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی کہ یہ table ہے ٹھیک ہے یہاں پر man ہو سکتا ہے وہ man ہو سکتا ہے جو بھی ہے میں کہتا ہوں جی man یہاں پہ بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو man one ہے اسے کہتا ہوں وہ یہاں پر fix کر دیا اس کے بعد woman آیا گئی پھر woman 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 اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے تو باقی ہمارے پاس ایک man کو میں نے کر دیا fix تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنے ways بچے total پانچ ہیں تو four one کو کرتا تو four factorial ways اس کے ہوتے woman پانچ ہیں تو پانچ کی پانچ جو ہے five factorial اس کی arrangement آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ calculate کر لیں تو ہمار بس two ڈبل eight zero ways بنتے ہیں کہ ہم پانچ بندوں اور پانچ عورتوں کو alternatively ایک round table پر بٹھا سکتے تو یہ تھا question number 10 next question پڑھاتے ہیں question number 11 question number 11 میں کہا گیا ہے in how many ways can four keys be arranged on a circular key 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 ring یا key chain جو بھی ہم اسے کہتے ہیں key ring کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہمار بس جو ہے وہ circular key ring ہے ٹھیک ہے اس میں ہم چار keys ڈال نہیں ہیں اور ہم نے پوچھا یہ گیا ہے کہ وہ چار keys جو ہیں وہ کتنے طریقوں سے ڈال جا سکتے ہیں یعنی کہ کون سی پہلی چاب بھی آئے گی پھر اس کے بعد کون سی یعنی کہ وہ different ways how many different ways are there سی ہم ہم چار چار کو ایک سر رنگ میں ڈال سک ہیں کی رنگ میں ڈال سک ٹھیک ہے تو ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ایک کو fix کر دیں یعنی کہ سرکلر جو پرموٹیشن ہے اس کی اس کا جو رول ہے کہ ایک کو ہم fix کر دیں کہ ایک کو ہم جو فرسٹ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بھی رکھنا ہے تو باقی کی پوزیشن ز ہیں وہ کیا بنے گی ثری فیکٹوریل ویس بن جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلی کی رکھنے یہ پر تو باقی تین کیز بچتی ہیں تو تین فیکٹوریل اس کی ہمارے بس نمبر آف ویس بنتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے جس کو دیکھنا چاہئے کہ کیز کے ہم نام رکھ لیتے ہیں لیٹ فوز یہ ا کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بی کی ہے یہاں پہ سی کی ہے اور یہاں پہ کیا ہے ڈی کی ٹھیک ہے نام میں رکھ لیے چار کیز ہیں تو اگر آپ اس کی ارینجمنٹ اس طرح سے رکھیں یعنی کہ ا یہ پہ رہے سی یہ پہ رہے بی یہاں پہ آج اور ڈی یہاں پہ آج مطلب کہ اس کو فلپ کر دیا جہاں پھر آپ کہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ریفلیکشن ہے ارینجمنٹ تو نظر آئے لیکن یہ سیم ارینجمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے ایڈینٹ ہے کیونکہ یہ اس کا ریفلیکشن ہے تو پھر اس کو تو مطلب کہ یہ تو پرموڈیشن سیم ہے یہ تو نیو پرموڈیشن نہیں ہے تو اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے ہمارا جو فارمولا ہے اس میں سے اس کو نکالنا چاہیے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہاف ان ٹو تھری فیکٹوریل تھری میں ہی ہم نے ایک کو فکس کر دیا اور باقی تین کیز بچ جاتی ہیں تین فیکٹوریل number of ویز بنتے ہیں اس کو ہاف کرنا ہے کیونکہ ہر ایک اپنا ریفلیکشن بنے گا اگر میں ڈی اے یہاں رکھتا ہوں بی یہاں رکھتا سی یہاں ڈی اس کا بھی اپنا ریفلیکشن بنے گا تو وہ تو سیم بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ہاف اس سے کر دیتے ہیں مطلب کہ ہر ایک کا اپنا ریفلیکشن بن رہا ہے تو ڈبل ہو جاتے ہیں ہمارے پرموٹیشن کو ہاف ہمارے ہمارے پر ہمارے چار چابیوں کو ایک کی رنگ میں تین طریقوں سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کوئسن نمبر 11 اور نیکسٹ کوئسن ہے جو کے لاسٹ کوئسن ہے اس ایکسر سائز کا کوئسن نمبر ہے 12 کوئسن نمبر 12 ہے how many necklaces can can be made from six beats 6 beats اور کتنے نمبر of necklaces بنائے جا سکتے ہیں six beats of different colors یعنی کہ 6 کے 6 جہ ہیں ڈیفرنٹ 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 colors اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک بیٹ کو چلیں اگر ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں let's suppose میں اس کی ڈیاغرام بھی بنا دیتا ہوں یہ ہمارے بس ایک circular necklace ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک سے میں circle بھی بنا دیتا ہوں یہ ہمارے بس ایک necklace ہے circular necklace جس پہ ہم نے beads جو ہیں وہ چھے ڈیفرنٹ colors کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose ایک bead یہاں پر آگیا ٹھیک ہے ایک bead ہمارا جو ہے وہ یہاں پر آگیا ایک یہاں پر آگیا ایک یہاں پر آگیا ایک یہاں پر آگیا اور ایک یہاں پر آگیا ٹھیک ہے تو یہ چھے beads بنتے ہیں different colors کے اب اس میں سے ہم دیکھنا چاہیں ایک کو میں یہاں پر fix کر دوں کوئی بھی آپ fix کر سکتے ہیں میں بار بار اس کو fix کر رہا ہوں اس کو آپ fix کر لیں ٹھیک ہے تو باقی کتنے بچتے ہیں one two three four five تو five factorial number of ways بنتے ہیں کہ ان کو میں arrange کر سکتا ہوں لیکن ان five factorial number of ways میں آپ دیکھیں گے اس کے منعب رکھ دیتا ہوں a b c d e f اگر ایک arrangement یہ ہے تو ایک arrangement یہ بھی آئی گن میں سے five factorial میں یہ میں draw کر کے بتاتا ہوں آپ کو a line بن کی ہے اس کو میں نے بنانا ہے circle بالکل سہم وہی necklace ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جو ہے بیٹس چھے ہی ڈالنے ہیں لیکن five factorial number of ways ہیں اس کو arrange کرنے کے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے دیکھی a کو ہم نے اگر fix کیا یا b کو fix کیا لیکن اگر دیکھیں تو ایک یہ بھی آئے گی ہمارے پاس arrangement یہاں پر a ہوگا یہاں پر b ہوگا پھر یہاں پر b نہیں آجائے گا ٹھیک ہے یہاں پر c ہوگا اور یہاں پر e آجائے گا تو ان دونوں کو آپ اگر دیکھیں تو یہ کیا same نہیں ہے کیونکہ اس کا reflection آپ دیکھیں image دیکھ لیں mirror میں دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ arrangement بھی دونوں same ہیں یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور میں arrangement بناتا ہوں a یہاں پر چلا گیا یہاں پر چلا گیا ٹھیک ہے a یہاں پر آگیا d یہاں پر آگیا اور a کے بعد یہاں پر b آگیا یہاں پر c آگیا یہاں پر کیا آئے گا e اور یہاں پر f ٹھیک ہے ایک arrangement یہ ہے تو ایک arrangement ان میں سے یہ بھی ہوگی کہ a یہیں پہ ہوگا اس کو یعنی کہ اس کا reflection a t اور یہاں پر آجائے گا c یہاں پر e یہاں پر b اور یہاں پر f ٹھیک ہے تو یہ بھی دونوں سیم ہیں لیکن اس کا promotion five factorial کے اندر دوائے گا number of total ہم نے دیکھے five factorial بنتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بنے گا ٹھیک ہے تو یہ تو double ہوتے جا رہے ہیں مطلب ایک ہی promotion جو ہے وہ repeat ہوتا جا رہا ہے دو دفعہ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ five factorial کو two سے divide کر لیتے ہیں یا پھر اس کو half کر لیتے ہیں half into five factorial تو یہ number of ways بنتے ہیں یعنی کہ unique آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا different number of یہ یعنی کہ ways بن سکتے ہیں کہ ہم چھ بیٹس کو ایک نیکلیس کے اندر کتنی طرح سے یعنی کہ اس کو arrange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا result جو آتا ہے وہ 60 آتا ہے ٹھیک ہے تو 60 نیکلیس ہم اس طرح سے different colors کے جو six weeds ہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں 60 different arrangements میں نیکلیس ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 12 exercise 7.3 تھی اور یہاں پر یہ exercise ختم ہوتی ہے تو اس لیکچر کو بھی میں یہاں پر ختم کرتا ہوں نیکس لیکچر میں ہم نیکسٹ جو ہے exercise 7.4 یا پھر نیا topic ہم جو ہے وہ start کریں گے combinations پہ چاہییو چاہیو 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 موسیقی